وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلزِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طالبہ آج ہمارا موضوع ہے عربوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کی وجہ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں کے اندر کیوں مبوض فرمایا تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عرب پوری دنیا کے اعتبار سے بلکل درنانی علاقہ ہے اس اعتبار سے عرب کو پوری آباد دنیا کے اعتبار سے مرکز کے حیثیت حاصل ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں مبوض فرمایا کر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طالبہ آج ہمارا موضوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عربوں میں بیست کی وجہ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے اندر کیوں مبوض فرمایا تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عرب پوری آباد دنیا کے اعتبار سے آبادی کے اعتبار سے پوری دنیا کا درمیانی علاقہ ہے ایک حساب سے عرب کو مرکز کی حیثیت حاصل ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے اندر مبوض فرمایا تاکہ دین کی دعوت دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے تک مہن جائے اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت کی جو بڑی بڑی طاقتیں بڑی بڑی حکومتیں تھی ایران اور شام یہ بھی عرب سے قریب تھی تاکہ دین کی دعوت ہر چھوٹے بڑے ملک تک ہر امیر گریب تک مہن جائے اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عرب کے لوگ انتہائی انپر انتہائی جاہل قسم کے لوگ تھے جب یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کریں گے راہ راست پر آ جائیں گے سیدھے راست پر آ جائیں گے جو جو دوسری قومیں پڑی لکھی ہے ان کو دین میں داخل ہونا آسان ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروین سے فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانے سے ہماری حفاظت فرمائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کے گاہ تو